بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسپ سیشن میں ہم نے ایک بلکل بیسک سی ریاکٹ نیٹیو اپلیکیشن بنائی تھی اور اس کو لانچ کیا تھا انڈوائیڈ ایمیلیٹر پہ نمی رن دس اگن این پی ایم سٹارٹ اور اس اپلیکیشن میں ہم نے سارا کا میپ اپ.js کے اندر کیا تھا اور ہم نے ایک ہیڈنگ دی ایک سلوگن دے دیا اس کے علاوہ فوٹر ہم نے ایڈ کر دیا اور اچھا اب ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا پروجیکٹ کو ارگنائز کریں گے ہیڈر اور فوٹر ہم الگ کر کے یہاں پہ ایس کمپوننٹس انکلیوٹ کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا مین سیکشن ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے دوسرے کاموں کے لئے جس میں بھی ہم دیکھیں گے سکرولیبل کمپوننٹس کس طرح سے ورک کرتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ہم ہیڈر اور فوٹر کمپوننٹس سے لگ کر لیں اس کے لئے ہم کریں گی کیا ہم ایک نئی فائل ایڈ کرتے ہیں ایپ ہیڈر ڈاٹ جے ایس ایک فائل اور ایڈ کرتے ہیں ایپ سکوٹر ڈاٹ جے ایس ہیڈر کی طرف آتے ہیں مجھے یہ جو ویو ہے یہ اگزیکٹلی چاہیے ہے ایز ہیڈر تو میں سمپلی یہاں سے کٹ کروں گا اس کو اور یہاں پہ ایکسپورٹ فالٹ فنکشن ایپ ہیڈر کوئی پیرامیٹرز یہ ویسے نہیں لے رہا لیکن ہم چل چھوڑیں کوئی پروپس نہیں ہیں اور ہم نے اب اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ریٹرن ریٹرن وٹ اچھا تھوڑا سا ہمیں ایمپورٹس کے اوپر بھی کام کرنا ہے تو ڈیو ٹیکسٹ اور ہم کیا یوز کریں ہاں ہم یوز کریں گے تیسری چیز سٹائل شیٹ سٹائل شیٹ سٹائل شیٹ اچھا یہ سٹائلز ہمیں سٹائل شیٹ میں لے کے جانے سٹائل شیٹ سٹائل شیٹ سٹائل شیٹ اس سے مرحمت اور اس سے مرحمت ہمارے کا ہوں گا یہ کنٹینر ہے اور بیکگراؤن دے دیا اس کے لابا ہمارے پاس ہمارے پاس اید اید ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لگم اوکے ایپ ہیڈر لگنہش ہوئی چوب ہے اس کو ایپ ہیڈر ایپ ہیڈ�ر ہیڈر ہیسی ہیڈر ہی رانڈا ہونے ٹھیک ہے ہمانا اس پر ایک ہے اس پر ایک ہے اس پر ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے یہاں پہ ہے 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 ممید سارے چاہتے ہیں ہمارے پاس بڑی ہے یہ ہے ہمارے پاس ہیڈر ایمارے پاس ہیڈر کے اندر موسیقی 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 ہمارے باس ہمارے باس ہمارے باس ہیڈر اور فوتر اٹیش ہو گئے یہ ہماری اپککشن تھوڑی سی اوگنائز ہمیں آگئی ہے آگے بعد آگے ہم دیکھیں گے سکراؤلیبل کمپوننٹس جس میں سکراؤلیو ہے لیے فلیٹلیسٹ آتی ہے فیکشن کے لئے ہمارے پاس ہے تو let's have a look scroll view کی اگر بات کریں تو views یہاں ہمارے لئے ایک ساملے کے basic division پروائیڈ کرتے ہیں ان کی limitations ہیں یہ بہت ہی preventive type کے ہیں scrolling نہیں کر سکتے تو scroll view جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم لوگ کہاں use کریں گے جہاں پہ ہمیں scrolling کروانے ہوگی between items تو ذرا اس کا syntax دیکھ لیتے ہیں scroll view اپنے اپورٹ کر لیا automatically آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ exactly import ہو اور اس کی کچھ properties میں دوں گا سب سے پہلے میں indicator style اور یہ دے دوں گا white black background ہے اگر میرا تو indicator white ہے یہ بیسیکلی جب scrolling کر رہا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس رائٹ سائٹ پہ ایک indicator آ جاتا ہے بعض کیسے میں رائٹ سائٹ پہ بعض کیسے میں top اور bottom پہ آ جاتا ہے جو آپ کی limits بتاتا ہے status ایک طرح سے بتا رہا ہوتا ہے transparent way میں کہ آپ list میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ نابی نے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی list بہت چھوٹی ہے تو یا میں اس کی horizontal scrolling پہلے تو false کر دوں گا ڈیسٹس 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 یعنی مجھے صرف ورٹیکل scrolling چاہیے اپنے scroll view میں اور پھر میں اس کو ڈیسٹس 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 جیسے کہ دیکھ رہے ہیں رفلیکٹ کر رہا ہے بیچ کلر یہ میرے پاس آ گیا ایک نٹی ہاں چھوٹا سا ڈیسٹس ٹھوٹر ٹھوٹر کو میں ڈیسٹس 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 اس کا background میں نے کر دیا بھی میں چاہوں تو ڈیسٹس میں بھی دے سکتا ہوں لیکن ڈیسٹس 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 کی جیسے ہونڈا سیوک ہے ہونڈا سیٹی ہے ٹویٹا کرولا ہے ٹویٹا بیٹس ہے یہ سارے جو موبائل جتنی بھی ویہیکلز ہیں ان کے موڈلز کی لسٹ ایک میں پاپیلٹ کروا ہوں اس میں تو یہ تو میں نے خیر ابھی کچھ نہیں کہا صرف ایک جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ سی دیئے اس کو اور اب جو میں نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے پہلے تمہیں ایک بیہیکلز موڈلز کی نام سے میں اس کو فیل کرتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے موڈلز آ گئے ہیں یہاں پہ کافی بیہیکلز میں نے ایٹ کر دی ہے ہم نے ایکہ دور اس میں ایٹ کر دیتا ہوں اسے کیا سپورٹ پیج ٹھیک تو کافی میں نے ویہیکلز یہاں پہ ایٹ کر دی اور یہ ساری ویہیکلز مجھے یہاں پہ اس سکرولی بل ٹیکسٹ باکسز اس سکرولی بیو کے اندر پہ پوپیلیٹ کروانی ہے تو اس کے لئے میں کروں گا یہ کہ سب سے بہلے اس کو کوئی کوئی اچھا سا سٹائل دے دیتے ہیں بکر یہ کوئی اتنا اچھا لگ نہیں رہا اسے میں کوں گا سال بیو ہیڈر اور میں واقعی جبت ٹیکس ٹیکسٹ ٹیکسٹ اللائنم ڈسکی اس پینٹر کر دیتا ہوں got font size تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں بس 22 کر دیتا ہوں اور یہاں style دیتا ہوں style goes to style.volumeHeader ٹھیک this is more like it چاہیے میں چھوڑی سی کنفیوشنری app header اس طرح سے یہ تو صحیح ہے اپ ہینڈل کو جا ہوا ہے اچھا ای ٹھنک ای نو جب ہم نے اس کو بڑا کیا تھوڑا سائز تو یہ کمپرمائز ہو گیا خیر یہ تو میں نے ایک ٹیکس باکس سے ہیڈنگ کے لئے دے دیا اب میں چار ہوں جتنی بھی ویہیکل موڈلز ہیں یہ ساری پاپیلیٹ ہوں اس کے اندر تو یہاں میں کروں گا کیا میں ایک مائپ فنکشن نیوز کروں گا جس جاو اسکس کا اور میں کہوں گا ویہیکل موڈلز ڈاڈ مائپ اور یہاں میں دے دیتا ہوں ایک ادھر وینڈو فنکشن اور وینڈو فنکشن میں کیا کہوں گا آئٹم اور انڈیکس دو پیرمیٹرز ہیں بیکوز یہ جب میں اس کو آٹریٹ کروں گا تو ہر آئٹم اور اس کا انڈیکس میرے پاس پیرمیٹرز میں آ رہا ہوں گا اور ادھر میں کہہ دیتا ہوں آم کیا یہ رینڈر کروائے گا ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ کے اندر ہم دے دیتے ہیں آئٹم ٹھیک ہمیں کہیں میں نے کوئی سگتیکٹیکٹیکل ایرر تو نہیں کیا ہے یہ دیکھنا آنا ٹھیکا آہ اکے کچھ اس کو style دے جاتا ہے ہم لوگ کہ جاتا ہے 냄새 jennao item فائلس ہوا اسکر ہے frock rule جسٹائل میں حق ویے جو س其实 ہے F��들이 کچھ جگہ چاہیئے تھے سترکو میچ ڈینا اور کلر چینج کر دیتے ہیں کلر اس سین مروب ٹھیک ہے کلر اس مرسی کرسی کلر اس مرسی کرسی کلر اس مرسی کرسی اوکے تو یہ میرے پاس آگیا میں ایک کام میں اور کر رہا ہوں دیکھ 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 تو میرے پاس یہاں پہ لسٹ آگئی with numbers ایک منٹ یہ کیم ہو رہا ہے لیٹس فکس ڈس ڈیس اس لیے ہا رہا ہے کہ میں نے یہاں فلیکس ون ڈیفائن پر دیا فلیکس ڈیفائن پر دیا فلیکس ڈیفائن پر میں ہاں نہیں ہے نا میں نے کیا یہ ہے فوٹر اور ہیڈر میں جو فلیکس میں نے ڈیفائن پر دیا مووو کر دیں اور یہ اس وقت سے کیونکہ already میرے پاس یہ کنٹینئر ہے اس کنٹینئر کا میں نے فلیکس ون ڈیفائن کر دیا وہ خود جسٹیفائی کر دے گا کونٹینٹ for all the inner components ہر یہ سٹائلنگ کے وہ ہیں ہم پیچھے گزار چکے ہیں اس وقت میرے پاس جو لسٹ ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہے کہ سکرولنگ میں دکھا سکوں تو میں کچھ ایٹمز اور اس میں ایٹ کروں گا جیسے جو کی پولان کل دیتے ہیں جو کی پولان کل دیتے ہیں جو پیبل ہے جو ہارے کاریان چل نہیں ہیں اور کونسی ہے اور پریوٹا فاسو پریوٹا فاسو پریوٹا بیٹس سکرولنگ اور یہ سائیڈ میں آپ کو جو وائٹ کلر کا بار دکھ رہا ہے نا بہت ہی ہلکا سا سٹل سا جو فورن ہی غیب بھی ہو جاتا ہے یہ ہے اچھلی وہ سیٹنگ جو میں نے یہاں ڈیفائن کی تھی انڈیگیٹر سٹائل اور یہ صرف ورٹیکل ہے اس میں ہم نے آلاؤن کی گئے تو یہ تھا سکرول بیو اگر آپ کے پاس کوئی فیکسٹ نمبر آف آئٹمز ہیں اس کے لئے بیسٹ ہے سکرول بیو اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں فیکسٹ ہیں لیکن سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے پتہ چلا وہ اٹھائی سو آئٹمز کی لسٹ ہے اس کے لئے اب سکرول بیو یوز نہ کریں سکرول بیو بیسٹ تب رہتا ہے جب آپ کے پاس ایک فیکسٹ اور بہت چھوٹی کوئی لسٹ ہو اس کو چارے رینڈر کروانا اگر آپ کے پاس لسٹ بہت بڑی ہے اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور کمپوننٹ جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ لسٹ فلیٹ لسٹ کیا ہے دیکھیں ہم نے سکرول بیو میں یہ بات کر لی کہ جب نمبر آئٹمز ہوا ہے بہت بہت لمبی لسٹ نہیں ہو تو سکرول بیو یوز کریں گے لیکن اب ہم بات کریں فلیٹ لسٹ کی جو کہ ایکسٹینشن ہے سکرول بیو کا لیکن اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو ابھی ہم ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو میں اس کو اسی کو میں چینج کر رہا ہوں فلیٹ لسٹ میں اور سکرول بیو کی جگہ فلیٹ لسٹ کرتا ہوں جب فلیٹ لسٹ کی پروپرٹیز جو ہیں وہ یہ مجھے کچھ ڈیفائن کرنی پڑیں گی سب سے پہلے تو اب یہاں دیکھیں i have nothing کیوں کیونکہ جس طرح سے میں نے فلیٹ لسٹ پاپیلیٹ کی ہے فلیٹ لسٹ ڈاز ناٹ ورک لیکس تو پہلے میں یہ سارے ریموو کروں گا یہ میرے پاس آگئی اپٹی فلیٹ لسٹ دیکھیں فلیٹ لسٹ کا سنٹیکس تو کوئی اتنا ہو نہیں ہے اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ سمپلی دو پروپس دیتے ہیں میں یہ بند کروں پہلی پروپرٹی ہے data اور یہاں میں نے دے دیا for example vehicle models اور دوسری پروپرٹی ہوتی ہے render item یہاں میں دوں گا ایک فنکشن میں نے کہہ دیا render vehicle item اب اس کا کام کیا ہے کہ یہ جو data ہے for every item vehicle models کا جو data اس کے ہر item کو populate کیسے کرانے وہ میں اس فنکشن کے اندر ڈیفائن کر دوں گا تو یہ فنکشن بھی پہلے میں create کر دوں یہاں پہ const render vehicle item is equal to اور ایک یہ prop input لے گا اس کا نام دیتے ہیں item کا اور میں ارو فنکشن کر دیا ایک تکسٹ دیو اور اس کے اندر میں سمکشن پی آئٹم کا ہی نام دے دیتا ہوں let's see what happens ٹھیک ہے تو نتنگ آہ نتنگ تو ڈیفرنٹ سٹائل دیتے ہیں اس کو منیو ایٹم دل تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے سیم آپ کے سامنے طرح سے اس پاپیلٹ ہو رہی ہے لیکن اب کی بار ایک چیز کا فرق بہرحال ہے آپ کہیں گے دونوں بلکل کوئی خاص فرق نہیں آرہا لیکن ایک چیز البتہ ڈیفرنٹ ہے کیا ہے وہ ایسے ویزیبل نہیں ہے فلیٹ لسٹ کی جو ایک ڈسٹنکٹیف پروپرٹی ہے جو سکرول یو سے سے ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ پوری لسٹ سارا ڈیٹا میموری میں لوڈ نہیں کرتی مطلب مطلب یہ کہ جب بھی یہ ٹویٹا کرولا سے لے کے کیا سپورٹیج اور پڑھ کے ٹویٹا پاسو تک یہ میرے پاس ویزیبل ہے نا یہ میموری میں لوڈڈ ہے لیکن ایس سون ایس سکرول اوے اس میں میں تو چار ایک ٹو ایٹمز اور میبی ایٹ کر دوں ٹویٹا کرویا ہے ٹویٹا کرولا ٹویٹا کرولا ٹویٹا پاسو جو تھوڑا کا کٹ رہا ہے ایس سوگ میموری میں یہ لوڈڈ ہے جیسے میں سکرول اوے کرتا ہوں تو جو ٹوپ آئٹم تھا سوزوکی ساری ٹویٹا کرولا وہ میموری سے ریموو ہو گیا تو یہ اس طرح سے سارے ایٹمز ایک ساتھ لوڈ نہیں کرتی فلیٹ لسٹ صرف وہ جن ایٹمز کو امیڈیٹلی ڈسپلی کروانا ہوتا ہے وہ ہی میموری میں لوڈ ہوتا ہے اور اس سے پرفارمنس پہ پرفارمنس بینفٹ ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ ہے فلیٹ لسٹ اب یوز کریں گے ایک ساتھ میموری پہ برڈن نہیں پڑتا اس کے علاوہ اگر کسی آئٹم کو اپنے سرچ کر کے اس پہ کوئی آپریشن پرفارمنس کرنا ہے تو چونکہ صرف وہ چھوٹی سی لسٹ ہوتی ہے میموری میں اس وجہ سے اس کو سرچ کرنا اس کے ایونٹس ریکال کرنا یہ بھی بہت فاسٹ ہوتے ہیں تو پرفارمنس بینفٹ ہے اس کے فلیٹ لسٹ کے اس وجہ سے ہم پرفار کرتے ہیں کہ جب لسٹ ہمارے پاس لمبی ہو نمبر آف آئٹمز زیادہ ہوں تو فلیٹ لسٹ یوز کیے جائے تو بارال یہ آپ نے دیکھا فلیٹ لسٹ اور سکرول ویو کس طرح سے پاپیلٹ کروا سکتے ہیں آپ ریاٹ نیٹیو میں آپ چاہیں تو ابھی ہم نے ایک کام اس میں اور کرنا ہے بلکہ ہم کر لیتے ہیں دیکھیں رائٹ ناو آپ جو دیکھ رہے ہیں صرف یہ ہے کہ صرف منیو آئٹم کا ہمیں آئٹم نیم دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے صرف آئٹم نیم دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس سچویشن ایسی ہو کہ بجائے اس کے ایری آف سٹرنگ ہو ہمارے پاس ایک پورا ایری آف اوبجیکٹس اگر میں ایک سیمپل ایری آف اوبجیکٹس بناتا ہوں ہم کہتے ہیں آل ویہیکلز اور اس میں میں پہلا اوبجیکٹ بناتا ہوں آئی ٹی ایس ون نیم ہم دے دیتے ہیں فانڈا سی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہم سٹنگ کیپیسٹی ڈیفائنڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح دوسرا اوبجیکٹ ہم کریٹ کریں گے یہ میں پاس کرتا ہوں ویڈیو اور کمپلیٹ کر کے زبارہ ریزیم کرتا ہوں تو یہ میں نے ایک بہت لمبی سی ایک لسٹ ہے یہ میں نے ایٹ کر دی اس میں دیکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف سٹنگز نہیں ہیں ہمارے پاس پورے پورے اوبجیکٹس ہیں اور ان ریالیٹی ہمارے پاس یہ سیچویشن ہوتی بھی ہے تو اس صورت میں ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ان اینڈر آئٹم کو ٹیک ہے آپ کہیں گے اس سمپل اگر ہمیں فر ایکزمپل صرف نام چاہیے اور کیپیسٹی چاہیے تو یہاں ہمارے پاس آئٹم ہے آئٹم کی جگہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی تو کوئی آل ویہیکلز ٹھیک ہے تو ابھی ایرر تھو اس لیے کر رہے کیا رہے کیونکہ آئٹم اس کے ساتھ کیا کرنا ہے فر ایکزمپل اگر ہم صرف نام پاپلیٹ کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نام پاپلیٹ کرا لیا اور یہاں پہ آئٹم ڈاٹ کیپیسٹی یہ دو پروپیٹیز ہم نے یوز کرنی ہر اگجک کی نام اور کیپیسٹی اب اس میں آگیا اور بہت سی چیزیں ہو سکتے ہیں ان کا ایمیجز ہو سکتے ہیں ساتھ ان کا کوئی کلر ہو سکتا ہے ریجسٹریشن نمبر جس طرح سے اس کو یوز کرنا ہو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے سیکشن ڈسٹس وغیرہ میں لیکن اگر ابھی آپ نوٹ کریں تو میں نے اس فنکشن میں یہ بتا دیا کہ بھئی ٹیکسٹ باکسز کیسے کرنے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمیشہ ٹیکسٹ باکسز اسی طرح سے کوپلیٹ ہوں گے یا اگر ہم بات کرتے ہیں ایک نمبر ف آئٹمز کی کارڈز کی عظم اگر ہم مثال لیں تو اگر یہ ایک ایک آئٹم ہے ہونڈا سی جی ون ٹو فائف اس کا نام ہے اس کی کچھ پروپٹیز ہوں گی ہو سکتا ہے اس کی ایک دو ایمیجز بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم کوئی چیک باکس رکھیں کوئی بٹن رکھیں فر ایوری آئٹم ان شوٹ ہو سکتا ہے یہ ہر آئٹم جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایٹسیلف ایک کمپوننٹ ہو پورا یعنی آپ یہاں پہ کہیں ویو ویو کے اندر تو چار اور آپ نے ایک ٹیکس باوس ڈال دیا ایک ایمیج ڈال دیا تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ایٹسیلف یہ کمپوننٹ بنتا ہے پورا ٹھیک ہے اور اگر یہ کمپوننٹ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو ہم اسی طرح ایک سنگل لائن میں رینڈر کریں یا ایک الگ کمپوننٹ ہی ڈیفائن کر دیں کیونکہ کمپوننٹ سے ہو سکتا ہے اس کے ہم سٹیٹ سٹیٹ ہوکس یوز کر رہے ہوں اس میں اور فنکشنز ہوں فردہ تو ابھی ہمیں نہیں پتا گیا اس کیا فنکشنیلیٹی ہم ایڈ کریں گے فیوچر میں لیکن ہم ابھی اسے پریپیر کر سکتے ہیں اپنے کوڈ کو کہ فیوچر ریکوائرمنٹس کو کیٹر کیا جا سکے تو رہازہ میں کروں گا یہ کہ میں ایک ادھر کمپوننٹ بناوں گا اسی ایپ کے اندر اور اس کو میں نے نام دیدیا آئیٹم اور اور یہ میرے پاس انپٹ لے گا آئیٹم ٹھیک ہے ایرو فنکشن اور ہم ریٹرن کیا کروائیں گے اس میں ریٹرن کمپوننٹ ریٹرن کر رہا ہوگا اس پارٹ یا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر ہم یہ کام کر لیں کہ اٹم کی اٹم اٹم کی پاسٹی اور نیم اگر ہم یہ ہی دو یوز کرنے تو لیٹس کیپٹ لائٹ تیم اور کیپاسٹی یہ ہم دے دیں گے اور یہ ہم نے دے دی سٹنگ کیپاسٹی کیپاسٹی اور سیمیلرلی اب ہم بجائے اس کے کہ یہاں پہ ٹیکسٹ وغیرہ کچھ ریٹرن کریں ہم اس آئیٹم کمپوننٹ کو ریٹرن کریں گے اور پروپس سیوز کرتے گے تو ہم کہیں گے آئٹم اور نیم اٹم.نیم تیرا کیپاسٹی اٹم.کپاسٹی چاہیں تو ہم سٹائل کو بھی اس پیرمیٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کام کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی اس کو ہم رینڈر کرواتے فنکشن کے اندر فنکشن میں ہم ایک آئٹم کمپوننٹ رینڈر کروا رہے ہیں اس میں پروپس پاس کریں اور اس کمپوننٹ کے اندر اب ہم ساری اس فنکشنیٹی ڈیفائن کر دیں let's see if it's really doing what we want it ہاں ٹھیک ہے this is fine اب دیکھ سکتے ہیں کہ نام آ رہا ہے اس کا اور سٹنگ کپاسٹی آ رہی ہے and so on تو یہاں اب ہم نے یہ کام کر لیا اب جو بھی اگر ہمیں چینج کروانا ہو اس میں کوئی امیج آئٹ کرنا ہے کوئی بٹن آئٹ کرنا ہے کچھ بھی ہمیں کرنا ہے فیچر میں ہمیں صرف اس کمپوننٹ کے اندر چینجز کرنا ہے باقی کورڈ کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھا ہمارا دیمونسٹریشن فلیٹ لیسٹ کا آئی ہوپ یہ کلیر ہو گیا ہو کا کنسپٹ کہ فلیٹ لیسٹ کیا ہوتی ہیں اسٹرال بھی یوز کیا ہوتے ہیں اور ہم کب اور کیوں یوز کرتے ہیں نیکس ٹائم ہم دیکھیں گے سیکشنز کس طرح سے کرتے ہیں سیکشن لیسٹ وہ فردر ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا اور انہانسٹ ورزن ہے فلیٹ لیسٹ کا تب تک کے لئے سٹے ٹونڈ تھنکیو